کہ سلف کے منحج کی پیروی میں عقل کی بھی حفاظت ہے کیونکہ سلف کے منحج کو چھوڑ کے لوگ صوفیوں کے راستے پر چلے گئے اور اس سے ان کی عقلیں ان کا دین اور ان کا عقیدہ سب برباد ہو گیا امام شافر امتلالی کا قول بتاتا ہوں امام شافر امتلالی فرماتے ہیں لولا ان رجلن آقلن تصوفا لم یعطی ظہر حتی یسیر احمق کہتے ہیں ایک آدمی اقل مند آدمی صبح صویرے یا دن کی شروعات میں صوفیت کی طرف چلا جائے تصوف کی طرف چلا جائے صوفی بن جائے ظہر آنے آنے تک وہ اقل سے آری ہو جائے گا ظہر آنے تک کیا ہو جائے گا اقل سے خالی یعنی ایک آدمی تصوف کے میدان میں اگر جائیں سب سے پہلے کس کو طلاق در رہا بولنے کو کو کوئی پکڑنے والا نہیں آپ کو سب سے پہلے اقل خراب ہو جاتی ہے آدمی کی ان کی ساری حرکتوں کو آپ دیکھئے آپ کو دکھائے دے گا کہ دین سے تو دور دور کا تعلق نہیں یہ باتیں اقل میں بھی نہیں آتی کیا کرنا ہے آپ کو اپنے دل کی اصلاح کرنا ہے کیا کرنا سیدھے ہاتھ سے الٹے پاؤں کا انگوٹہ پکڑنا الٹے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کا انگوٹہ پکڑنا کیا کرے اٹھانا چاہ رہے آپ کو اور پھر سر یہاں رکھنا کدھر سینے پہ اور پھر سانس زور سے کچھنا لا الہ الا اللہ کرنا نہیں ایسا کیمیکل کھا کھا کہ ہڈیاں ہماری خراب ہیں سروائیکل سپونٹیلوسز ہو جائے گا لا الہ الا اللہ پھر دیکھنا اوپر سے سے نور برس رہا ایسا سمجھنا تصور کرنا جیسے اوپر سے آسمان سے نور برس بتائیں وہیں یہ میں دل سے نہیں بتا رہا ہوں ہے ایسا اس کو اشغال بولتے ہیں صوفیوں میں شغل شغل ہے یہ ان لوگوں کا تو اس طرح سے اشغال کرتے ہیں کیا ایسا کیوں کر رہے پوچھے ان کو تو کیا بولتے ہیں دیکھے وہ وہاں پہ ہیں اس سے دل پر ضرب پڑتی ہے تو جیسے ہاں کیل ٹھوکتے ہیں نا ہاتھوڑے سے دل میں کلمہ کیا ہے یہ عقل میں بیٹھتا ہے ایسا نہ قرآن اور سنت میں ہیں نہ عقل کے اعتبار سے صوفیت میں آپ دیکھیں جتنی بھی چیزیں آپ کو اسی دکھائے دیں گے اس ساری چیزیں یعنی امام شافی کہتے ہیں کہ اگر آدمی تصوف میں صبح چلا جائے دوپہ رہنے تک کیا عقل اس کی چلی جائے گی تو سلف کا منحج چھوڑنے میں سلف کے منحج میں عقل کی حفاظت ہے کیوں اس لئے کہ سلفی منحجم کو بتاتا ہے دین کے تینوں شعبے عقیدہ عبادات یا جس کو فقہ کہیں یا اسی طرح سے سلوک کہیں اخلاقیات یا جس کو اللہ سے تعلق کہیں یہ تینوں جو معاملات ہیں جو حدیث جبریل میں آیا ہے ہیں ایمان اسلام اور احسان ایمان عقائد اسلام عبادات اور جتنے احکام عامال ہیں فقہ جس کو آپ کہیں اور تیسرا سلوک احسان اللہ سے خصوصی تعلق یہ تینوں چیزوں میں ہمارے لئے امام کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں عقیدے میں ماتوری دی فقہ میں ہنفی اور سلوک میں تیسرا ہی چار ہے نا نقشبندی سہروردی اور اس طرح کی جتنے بھی ہیں چشتی قادری ہمارے لئے کہ تینوں کے لئے ہمارے لئے کون اسوا ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سلف کا طریقہ رہا ہے کہ دین کے تینوں معاملات میں عقائد ہوں عبادات ہوں یا اخلاقیات ہوں تینوں میں وہ کس کو اسوا بناتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ بانٹا نہیں انہوں نے کہ اس کے لئے اس کے پاس جاؤ اس کے پاس جاؤ اس کے لئے اس کے پیچھے چلو نہیں سارے معاملات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوا ہے لیکن تصوف میں کیسا ہے یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہے